موسیقی سالو گائز تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پھر پہنچ چکے ہیں جیپل سٹی کے اندر اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ اچھی 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 چیزیں جو آپ نے کبھی دیکھیں نہیں ہوں گی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت اچھی چیز لیا ہے اور ہم دکھانے والے ہیں راجہ مان سنگھ کا ادھا اس ادھا کو ہم آپ کے لئے دکھائیں گے سب سے پہلے تو ہم باہر سے دکھائیں گے اس کے بعد میں ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے اس کو اندر اور اس میں داخل ہو کر کے پھر آپ کو اندر سے دکھائیں گے پورا دکھائیں گے بلکل آہستہ آہستہ تو ویڈیو میں این تک ضرور رہنا کیونکہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونواری ہے اور ویڈیو کافی مزیدار اور کافی یوزفل ہونواری ہے اس لیے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل پر کوئی سبسکرائب ضرور کر لینا اور نوٹفیکشن بار کو اور پریس کر لینا تاکہ آپ پر آئی ہر نئی ویڈیو کر نوٹفیکشن سب سے پہلے تو چلیے میں ویڈیو کو کر لیتا ہوں اسٹارٹ فٹا فٹا سا ہم پہنچ لیتا ہوں تو بھائیز یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے اور ہم دیکھیں تھوڑ دیکھیں ہم جلدی جلدی کوشش کرنا ہے جلدی نکلنے کی لیکن ٹریفک کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ کیونسی جگہ ہے یہ ہے وہی ہے ہوا محل کا یہ مینا ہے یہ دیکھیں ہوا محل کا یہ مینا ہے اور کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے لیکن یہاں پر گاڑی سپیڈ سے نہیں چل پا رہی کیونکہ یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے اس لئے یہاں پر گاڑی کو بہت ہی دھیمہ چلانا پڑ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا راجہ مان سنگھ کا جو ہے گلا اس کا گیٹ ہے یہ ہوم گیٹ ہے اور اس کے اندر ہم آپ داخل ہونے والے ہیں اور اس کو اندر سے ہم آپ کے لئے دکھائیں گے دیکھیں اندر ہم داخل ہو لیتے ہیں چلا ہو پہلے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں گیٹ کا یہ اندر کا حصہ ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم آپ گاڑی کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر ملتے ہیں ہم آپ کو خیر دکھاتے ہیں اچھے چیز ہیں یہ شیکن گیٹ ہے یہ یہ شیکن گیٹ ہے یہ اس کا اور اب یہاں ٹکٹ کٹائیں گے یہاں مائن لگی ہوئے ہیں ہاں دیکھیں یہاں پر یہ ٹکٹ کٹ کر ہے جو بھی کوئی بھی آپ دیکھو گئے تو یہاں پر آپ کو پہلے ٹکٹ لینے ہوگی اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو بھی کچھ آپ دیکھنے چاہتے ہو یہاں پر بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اس کلا کے اندر ہو یہ بہت بڑا کلا ہے تو دیکھیں میں پہلے یہاں سے ٹکٹ لے رہتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں میں نے ٹکٹ لے کر آگیا ہوں میں یہاں پر آگیا ہوں سٹیٹو پلیس جے پول اور پھر آگے بڑھتا ہوں یہاں پر دیکھیں کافی لوگ آیا ہیں دور دور سے اس کو دیکھنے کے لئے آیا ہیں یہاں ٹکٹ چیک کرا رہا ہے اور یہاں پر یہ ٹکٹ کو یہاں پر چیک کرتے ہیں آپ کا ٹکٹ ہے یا نہیں ہے یہ ڈپلیئی ٹکٹ تو نہیں ہے تو اس لیے پہلے ٹکٹ کو بھی چیک کرانا ہوتا ہے یہاں پر تو میں ٹکٹ کو چیک کر لیتا ہوں پھر ملتا ہے دیکھئے ہم بڑھتے ہیں آگے تو یہاں پر آپ کو دوچی اچھے چیزیں ملیں گی تو چلی ہم پہلے آگے بڑھتے ہیں پھر ملتا ہے آپ پھر کٹ رہا ہے یہ سامنے دانس ہو رہا ہے تو یہاں پر ٹکٹ یہاں پر ڈانس ہو رہا ہے یہاں پر ڈانس ہو رہا ہے ہم آپ کو ڈانس دکھائیں گے کلاہ کے اندر ہم یہاں پر ڈانس ہو رہا ہے یہاں پر ہم گھر چکے ہیں اس میں تو کلاہ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں یہاں پر ڈانس ہو رہا ہے تو یہاں پر ٹکٹ کریں ہیں ٹھکٹ کریں ناکہ دیکھیں اس کے ایک اوار میں دیکھیں کہ دام کتنا پوچھے لگا رہا ہے موسیقی موسیقی ہاں صبح آگے بڑھتا ہوں صبح آگے پھر دیکھے یہاں پر دیکھیں کافیدلدور سے لوگ آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے دیکھیں یہاں پر یہاں پر کوئی چیز خرید نہیں ہو تو وہ آپ کو مل جائیں یہاں پر یہ بزار ہوا ہے چھوٹا سا آپ کو دیکھائیں گے یہاں سے سوری جتنے بھی بلڈنگ ہیں لیکن آپ کو جتنا بھی یہاں سے ہو سکتا ہے آپ کو پورا دکھائیں گے لیکن کریں جس چیز کایاں distinguish تو اس دار لیکن آپ کو دکھائیں گے تو دیکھیں یہاں پرaram نہیں ہے اس لئے کا تفاہش دگی کریں گے اس لئے میں بتابی نہیں رہا ہوں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس لیے کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں لکھ بھی رکھا ہے کہ پوٹو ویڈیو اوہ نوٹ اس لیے کہ یہاں پر ہم نے ویڈیو کر بھی لیتی لیکن انہوں نے فون لے کر دیلیٹ کر دے اس لیے آپ یہ گلتی مت کرنا کیونکہ جہاں پر منا ہوتا ہے وہاں سے وہاں پر آپ کو پوٹو ویڈیوز نہیں کر دی تو دیکھیں یہ ہے یہاں پر کچھ لکھ رہا ہے پتہ نہیں شاید میں نے اچھا تھی دیکھا نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کچھ دیکھیں یہاں پر کچھ دیکھ سکتے بعد کچھ اچھا ہی سین لگ رہا ہے یہاں پر اور دیکھیں یہاں پر وہ خوبصورت مندر یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے کا حصہ ہے ہم اوپر کی بلڈنگ پر آ چکے ہیں تو ابھی یہ وہی حصہ ہے جو ہم آپ کو پہرے دکھایا تھے اور ہم آپ اوپر دوسری مندر پر پہنچ چکے ہیں تو ہم آؤ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے سے دیکھیں یہاں پر آنے والا وقت میں دیکھیں بہت یہ چکتے ہیں یہاں پر یہ پورٹو لگے ہونے اور راجہ مہارا جاؤں کی پورٹو لگے ہونے یہ یہاں سمجھا رہا ہے کہ یہ بیچ پر گھوڑا پہنے یہ راجہ مانسون کو یہ اس کی چینہ ہے اور یہ جوپور کی گنتہ ہے جوپور کی گنتہ ہے ہم آپ کیوں یہ بتا رہا ہے ان بکٹوں کو یہ بتا رہا ہے یہ گھوڑے پہ راجہ مانسون اچھے اچھا ماتب جی وہ کیا کہتے ہیں ہمیں بتا رہا ہے وہ بیچ میں جو گھوڑے پر کھڑے تھے وہ تھا راجہ مانسون تو یہ جب ان ساتھ میں بیچ میں اس کی سینہ تھی اس کے ساتھ میں اور سائیڈ میں جیرپور کی جو جنتہ ہے اس کے ساتھ میں جنتہ نے بہت سپورٹ کیا تھا اس کو اور دیکھئے یہاں پر ہم نیچے آگئے ہیں وہاں سے تو یہاں پر بھی کچھ اچھا ہی سینے لگ رہا ہے اور دیکھئے یہاں پر بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر دیکھئے کافی سب سے بڑی بات کیا ہے یہاں پر اس کو یہ بہت بڑا پلا ہے اور اس کو کافی دور دور سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ ہوم گارڈ ہیں اور یہاں پر کچھ سیل پھی لے رہے ہیں تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ سیل پھی لے رہے ہیں اس لئے یہاں پر یہ چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ یہاں پر یہاں پر دی ایسلا لے رکھا اس لئے کہا جاتا ہے گلابی نگری اس کی ڈیوار ہیں جو گلابی ہیں یہ پانے کی کیٹلی رکھتے ہیں بہت بڑی دی کے سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھئے بھائی کاف یہ بہت اچھی چیز ہے یہاں پر دیکھئے یہ پانے کی کیٹلی ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھئے ہوگی اس نے بڑی کیٹلی گنگا جلی سلور جل دیکھئے یہاں پر ہی دیکھئے کافی بڑی یہاں پر یہ کیٹلی ہے اور بھی اور بھی کافی چیزیں ہیں یہاں پر لیکن کچھ چیز علاو میں کچھ چیز علاو نہیں جو علاو میں میں آپ کو وہ دکھا دیں اور جو علاو نہیں وہ ہم آپ کو کیسے دکھائیں موز بھی دیکھیں یہاں پر یہ سیل فی لے رہے ہیں تو ہمیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو کوئی ویڈو کوئی سیل فی یہ چند ہے یہ تیر ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ نیچے اس کی دھال ہے جس سے روکا جاتا ہے تیر کو یہ چھوڑی دیکھ رہا ہے میں لگ رہا ہے بیجنس میں ہوئی جا رہا ہے یہاں پر یہ ریسٹورینٹ ہے موسیقی 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم لاتے ہی رہتے ہیں اور آپ بھی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو جتنے بھی آپ کے پاس میں وٹسٹ گروپ ہیں ان تمام میں شیئر کر دیں کیونکہ جتنے وہ بھی آپ ان کے پاس اگر نوٹیفکیشن نہیں پہنچے گا تو وہ آپ کے شیئر کرنے سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور کیا کہتے ہیں نوٹیفکیشن بیل کو پول پریس کر دینا اس لیے کہ آپ پر آئے ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے آپ سب ہی کو ہماری طرف سے ہمارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں